بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم اللہ رب العزت نے سورہ بخرا کے آغاز میں متقین کی صفات کو بیان کیا اور اس کے بعد کفار کا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد منافقین کی علامات کو بیان کیا تمام علامات کو بیان کرنے کے بعد منافقین کی اللہ رب العزت نے فرمایا اولائک الذین اشتروا الضلالت بالہدہ فما ربحت جارتهم وما كانوا مقتدین کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے اور ان کی استجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مختلف علامات کو بیان کرتا ہے کہ ان میں دوغلاپن ہے منافقین جھوٹ بولتے ہیں ان کے دنوں میں حسد ہے یہ تمام علامات کو بیان کیا اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو طرزِ کلام اپنایا اس میں فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا تو خریدنے کا لفظ ہے اور اس کے بعد فرمایا فما ربحت تجارتهم اور ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو یہ جو ٹرمز ہیں یہ فنانشل ٹرمز ہیں یہ جو مونیٹری میٹرز کے اندر استعمال ہوتی ہیں جہاں ہم خرید و فروغ کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا چناؤ اللہ رب العزت نے کیوں کیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات اس زمن میں فرمائی کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں تجارت کسر سے کیا کرتے تھے ان کا اٹھنا بیٹھنا تجارت تھا تجارت کو پسند کرتے تھے خرید و فروغ کو پسند کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے اسی انداز سے آخر میں ان الفاظ کو استعمال کیا جس سے وہ مانوس تھے جس کو وہ روز برہ استعمال کرتے تھے تو منافقین کی علامات تو یہ ہیں لیکن جو خوبصورت پوائنٹ یہاں سے میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بطور خالق ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ منافقین کی علامات تو ہیں at the same time اس آیہ مبارکہ سے آپ communication skills جو ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے کیونکہ وہ خالق ہے اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس انسان کو کیسے سمجھانا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس انسان کو کیسے سکھانا ہے تو جس طریق سے وہ سکھاتا ہے وہی سب سے بہترین طریقہ ہے تو اللہ رب العزت کا طریق یہ ہے کہ اپنی گفتگو اپنے کلام وہ الفاظ استعمال کرو جس سے لوگ معنوس ہوں وہ اس طوال استعمال کرو جس جو ان کی روز مرہ زندگی کا حصہ ہو جس کو آج ہم modern sciences کے اندر رپو بیلڈنگ کہتے ہیں communication skills کہتے ہیں کہ بات کرنی کیسے ہے جس سے لوگوں کو وہ زیادہ زیادہ اپیل ہو سکے اور لوگ اس کو پسند کریں اور لوگ اس سے زیادہ معنوس ہوں تو یہ وہ نکتہ ہے جو قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں ایک اب خاص موضوع کو بیان کر رہا ہے وہاں ہمیں communication skills بھی سکھاتا ہے کہ اپنی گفتگو کو بہتر خوبصورت اور قابل سمات کیسے بنایا جا سکتا ہے